سلام ارزے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب پہ خیرد کے ساتھ ہوں گے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کے حوالے سے یعنی وہ کونسا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا ایشو کونسا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور پاکستان کئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اگر اس مسئلے پر توجہ دیا جائیں تو پاکستان چند سالوں کے اندر ہی ان حالات سے ان مشکلات سے باہر نکل سکتا ہے تو آج کے اس پروگرام میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ پر پہنچائیں گے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے بلکل ہی سامنا موجود ہے ناظرین کیا قائد عظم محمد علی جنہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان اس سرزبین پاکستان کو ایک الکھ ریاست بنائے تھے کیا اس کے حساب سے یہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو یقیناً آپ سب کہیں گے بالکل ہی نہیں اس کی وجہ کیا بنی یہ بھی بتائیں گے ناظرین قائد عظم محمد علی جنہ کے وفات کے بعد جو ہیں اس سے ملک میں بدقسمتی کا عالم دیکھے کہ سب سے پہلے اس ملک کا آئین بنانے کے بجائے یہ پاکستان شروع دن سے ہی مختلف ممالک کے جنگوں کا حصہ رہا اور امریکہ کے بلک کا حصہ بننے کی تقدو یعنی کوششوں کو تیز کیا گیا اور آئین پاکستان بنا کر اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ اس وقت سویت یونین کی جنگ کا حصہ بن گئے اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بلک کا حصہ بننے کے لیے بار بار امریکہ کے دروازے کو کھڑ کٹاتا رہا آخر کار پاکستان کو ایکسپٹ کیا گیا اور پھر اس بلک کا حصہ بننے کے بعد پاکستان کو ڈالر ملتے گئے اور پاکستان آگے بڑھتا رہا اور جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہوئے جبکہ ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہونے والا ملک یعنی انڈیا بھارت پندرہ اگست کو آزاد ہوا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنا جمہوری یعنی آئینی ادارے انہوں نے بنائے اور اپنا آئین تشکیل دیا آج وہ کہاں پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے کسی بھی ملک میں اگر کریفشن کا زیادہ ہو کریفشن زیادہ ہو تو پاکستان وہ ملک تبا نہیں ہوتا ہے بلکہ ملک کسی اور چیز کیا سے تبا ہوتا ہے تو خیر اس ملک میں سب سے پہلے اس ریاست نے آئین نہیں بنایا اس کے بعد بدقسمتی دیکھا ہے کہ قائدازم محمد علی جنہ کی بہن فاطیبہ جنہ بھی اس ملک میں بہت سے مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ناظرین قائدازم کے وفات کے بعد فاطیبہ جنہ کو اس ملک میں ان کو گدار وطن بھی کہا گیا ان کو راہ کا آجن بھی کہا گیا اور پھر الیکشن کے عیام میں آپ سب بخوی آگاہ ہے کہ کس سے بھلا کون واقف نہیں ہے پاکستان کا ہر بچہ بچہ اس سے واقف ہے کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوف خان نے الیکشن کے دوران جو ہے ان کے باقیدہ بخوی آگاہ ہے کہ قائدازم محمد علی جنہ کے وفات کے بعد جو ہے فاطیبہ جنہ کے انتخابی نشان یعنی لائٹین کو کتیا کے گلے میں بان کر گھجیا والا کے گھلیوں میں بھگم آیا گیا یعنی اس سے ملک کے اس عظیم قائد کے بہن کے ساتھ بھی جس کے عظیم خدمات تھی اس ملک کو بنانے میں جس کا بڑا اہم کردار تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور کتیا سے تشبیح دیا گیا اور یقیناً اس کے بعد اس کے گھر میں کبھی بجلی کا بل کبھی پانی کا بل اور ان کے گھر جو ہیں بیجے جاتا تھا اور ان کو کئی عذیتیں پہنچائی جا رہی تھی اس کے بعد اچانک ان کی موت ہو گئی اس کے بعد بھی پاکستان میں جو بھی اس ملک کے ساتھ سرزبین پاکستان کے ساتھ مخلص رہا اس کو گدار وطن ٹھیرایا گیا اور جس بھی مذہبی ٹھکداروں کے اوپر انگلی اٹھانے والے جو بھی دانشور تھے ان کے اوپر ہمیشہ کفر کے فتوے لگتے رہے تو یوں پاکستان آگے بڑھتا گیا عیسل پاوئنٹ کی طرف آتے ہیں پاکستان میں وہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کیلئے آج پاکستان اس مشکلات کا سامنا کر رہا ہیں تو میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یمہوری اداروں کا مضبوط نہ ہونا ہی اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مضبوط کیا جائیں تو پاکستان ان مشکلات سے آگے نکل سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صورت کریکشن ہے تو مرے نظر میں کرِفشن سب سے بڑا بسطا نہیں ہے کیونکہ آپ ن月ان ٹیونکہ ماری نیشہ کی بات کریں تو وہان بھی تو کریفشن کا بازے غر مسکتا ہے اگر ایپ آیرکہ کی بات کریں تو وہان بھی کریفشن ہے وہاں بھی کریفشن کے مختلف ٹیگنیکل طریقوں سے کریفشن کی جاتی ہے آپ انڈیا کی بات کریں جو آج معاشی اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے وہاں بھی کرپشن کا بازر گرم ہے وہاں بھی کرپشن کی جاتی ہے وہاں بھی اسی طرح آپ کے بہتر سڑکوں کو نہیں بنایا جاتا ہے وہاں بھی بہتر تکیسے کام نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہ ملک آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ان کو دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے ان کے وزراء کی جانب سے تو خیر ہم ملک آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے یہ صاحب ظاہر ہوا اب کوئی ملک کرپشن کے لیے سے نیچے نہیں جا سکتا ہے آرمی چیف کے سیلیکشن کا معاملہ آتا ہے تو جاست ایک سٹک کا تبادلہ ہوتا ہے اگر آج چیف بن جاتا ہے لیکن یہاں تقریب کا اعتباب کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں دیگر ادارے بھی مضبوط نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں ناظرین سب سے بڑا عوضہ جو سپریم لیڈر ہے سپریم جو عوضہ ہے وہ صدر کا عوضہ ہوتا ہے یعنی پریزیڈن پاکستان کا عوضہ ہو وہ سب سے بڑا سپریم لیڈر کا عوضہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی کا عالم دیکھیں کہ سب سے زیادہ اکتیارات سے خالی جو عوضہ ہے وہ صدر کا عوضہ ہی ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں وزیر آزم کا عوضہ جو ہیں بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے لیکن وہ بھی مختلف مشکلات کے ویسے جھگڑا ہوا ہوتا ہے اور کوئی بھی فیصلے وہ نہیں کر پاتا ہے جب چاہے وہ اقتدار سے ان کو بیجا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کی عدالتوں کی بات کریں تو اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اس ملک کا جمہوری نظام بہتر نہیں ہے وہی ساست عدالتی نظام بھی بہتر نہیں ہونے کی ویانے سے یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں جو فیصلے آ چکے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام پوری دنیا میں اس وقت سب سے نچلے درجے میں پاکستان کا عدالتی نظام ہے جس کی بیعہ سے انصاف لوگوں کو ان کی گھر کی دہلیس تک نہیں پہنچائے جاتا ہے اور پھر جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہونے کی ویانے سے جمہوری ادارے دھمی بن چکے ہیں تو اگر جمہوری اداروں پر کام کیا جائیں جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جائیں تو میرے خیال میں یہ قائد محمد علی جنہ نے جو خواف دیکھا تھا پاکستان بنانے کا یعنی خواف تو دیکھا تھا اس کی تعبیر کرنے والے یہ تھے لیکن وہ بھی یقینا خوش ہوں گے اور یہ جو چاہتے تھے وہی ہوں گے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ اس ملک میں تمام لوگ آزاد ہیں یعنی جتنے بھی سکھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آزاد ہیں یعنی ہندو چاہے تو کسی وقت بھی اپنا مندر جا سکتا ہے ایسائی جو ہیں وہ اپنا چرش جا سکتے ہیں مسلمان اپنے مساجد میں جا کر عبادات بجاہ لات سکتے ہیں یعنی ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے یہ سب کچھ ایک جمہوری ملک میں ہی ممکن ہے تو پاکستان میں اصل جمہوریت کی فروغ کے لیے جمہوری داروں کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لوگوں کا ہمارا یہ پروگرام پسند نہ آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولئے اور قائد عظم محمد علی جنہ کے لیے ضرور ایک دفعہ سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے اسی کے ساتھ اپنے میرزبان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد پوری نظام بہتر نہیں ہے وہی ساست عدالتی نظام بھی بہتر نہیں ہونے کی ویاسے یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں جو فیصلے آ چکے ہیں اس کی ویاسے پاکستان کا عدالتی نظام پوری دنیا میں اس وقت سب سے نچلے درجے میں پاکستان کا عدالتی نظام ہے جس کی ویاسے انصاف لوگوں کو ان کی گھر کی دہلیس تک نہیں پہنچائے جاتا ہے اور پھر جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہونے کی ویاسے جمہوری ادارے دھمی بن چکے ہیں تو اگر جمہوری اداروں پر کام کیا جائیں جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جائیں تو میرے خیال میں یہ قائد محمد علی جنہ نے جو خواف دیکھا تھا پاکستان بنانے کا یعنی خواف تو دیکھا تھا اس کی تعبیر کرنے والے یہ تھے لیکن وہ بھی یقینا خوش ہوں گے اور یہ جو چاہتے تھے وہی ہوں گے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ اس ملک میں تمام لوگ آزاد ہیں یعنی جتنے بھی سکھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آزاد ہیں یعنی ہندو چاہے تو کسی وقت بھی اپنا مندر جا سکتا ہے ایسائی جو ہیں وہ اپنا چرش جا سکتے ہیں مسلمان اپنے مساجد میں جا کر عبادات بجاہ لات سکتے ہیں یعنی ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے یہ سب کچھ ایک جمہوری ملک میں ہی ممکن ہے